رمضان کا مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کیسی تیاری ہم تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے سب سے پہلی تیاری ہم تمام مسلمانوں کو یہ کرنی ہے کہ تمام مسلمانوں کو آنے والے رمضان المبارک کے اندر تمام لوگوں کو روزہ رکھنا ہے یہ ہم تمام مسلمان اس چیز کا ارادہ کریں کہ ہم لوگ پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں گے اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے رب العالمین اس کے ارادہ کرنے کا بھی ثوابتہ فرماتا ہے اور جب بندہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو رب العالمین مزید اور ثواب اس بندے کو اور بندی کو عطا فرماتا ہے جو نیکی کے ارادے کو پا لیتا ہے اور کر لیتا ہے تو پیارے مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے رکھی رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے مبارک مہینہ آ رہا ہے مقدس مہینہ آ رہا ہے تو ہم سب کو یہ تیار ہونا ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العجیز ہم لوگ پورے مہینے کا مکمل طریقے سے روزہ رکھیں گے یہ پہلی تیاری ہے دوسری تیاری کیا ہونی چاہیے ہم تمام مسلمانوں کی دوسری تیاری ہم تمام مسلمانوں کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ انشاءاللہ العجیز رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے کسرت سے قرآن مجید کو پڑھیں گے یعنی ہر مسلمان مرد عورت سال کے گیارہ مہینوں کے اندر قرآن مجید کو پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے لیکن رمضان کے اندر ہم سب کو کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اس وجہ سے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا اٹھائیے قرآن مجید صورت البقرہ کی تلاوت کریے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اللہ رب العالمین شاہ قرماتا ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اس آیت کریمہ کے اندر دو نکتے مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا پہلا نکتہ یہ ہے کہ رب العالمین نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن نازل کر دیا یہ آسمان جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے پورا قرآن آسمان دنیا پر رمضان میں آ گیا پھر رب العالمین نے رمضان کی رات میں یعنی شب قدر کی رات میں تیئیس سالہ کی عرصے میں رب العالمین نے قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے نازل کیا اور کونسی رات میں نازل کیا شب قدر کی رات میں نازل کیا اِنَّا آزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا تو پتا کیا چلا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لیلت القدر یعنی شب قدر کی رات میں نازل کیا تو بتانے کا مقصد اور کہنے کا مقصد لکھ ہے رمضان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے اٹھائیے صحیح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں جبریل امین میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے رمضان کی ہر رات میں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر خیر کے کاموں میں بہت زیادہ سبقت کیا کرتے تھے اتنی زیادہ سبقت کیا کرتے تھے تیج ہواوں سے بھی زیادہ خیر کے کاموں میں سبقت کیا کرتے تھے میرے عجیز مسلمانوں پتہ یہ چلا یہ قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان مبارک کے مہینے سے اس وجہ سے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے دوسری تیاری ہم تمام مسلمانوں کو یہ کرنی ہے کہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کسرس سے کریں اور کس طریقے سے قرآن مجید کی ہم سب کو تلاوت کرنی ہے آئیے ہم اس کا طریقہ ایک بتاتے ہیں سہری کر لینے کے بعد فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آبادہ پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنیا کریں زہر کی نماز کے بعد ایک پارہ قرآن مجید کو پڑھ لیا کریں اثر کی نماز کے بعد آدھا پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں تو روزانہ ہمارے دو پارے مکمل ہو جائیں گے اور پورے رمضان میں انشاءاللہ اس طرح پڑھتے رہیں گے تو دو قرآن مکمل ہو جائیں گے اور کسی دن اگر کم پڑھ پائے تو کم سے کم ایک قرآن تو پورے رمضان میں آپ کا مکمل ہو ہی جائے گا تو ہر مسلمان کو یہ تیاری کرنی ہے کم سے کم ایک قرآن تو ہمارا مکمل ہو جائے اور زیادہ کرنا چاہے تو اور مزید اور تلاوت کریں اور قرآن بھی مکمل کر سکتا ہے اور تیسری تیاری ہم تمام مسلمانوں کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم تمام مسلمان تراویح کے لیے تیار رہیں ہر مسلمان پر نمازیں تو رب العالمین نے فرض کر دیا ہے تمام مردوں پر تمام مسلمان عورتوں پر نمازیں فرض ہے لیکن تراویح کی ایک ایسی نماز ہے کہ قیام اللہ علیہ کی نماز ہے دو شک تراویح کی نماز مرد حضرات مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ تماما کہ رب العالمین اسے پوری رات جاگنے کا سواب بتا فرماتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کے طرف سے ہے لیکن ہم اس سواب کو اسی وقت با سکتے ہیں جب ہم تراویح کی نماز کو با جماعت ادا کریں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نماز ادا کریں رب العالمین انہیں بھی وہی سواب بتا فرمائے گا اور چوتھی تیاری ہم تمام مسلمانوں کو یہ کرنی ہے روزہ ہم تمام مسلمان رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حفاظت نہیں کر پاتے بتائیے محمد جاوید بھائی روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کی حفاظت نہیں کر پاتے روزے کی حالت میں انسان دوسروں کی غیبت کر رہا ہے دوسروں سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے دوسروں کی بہتان کی بہتانی کر رہا ہے روزہ کے اندر اپنے آپ کو روزے کی حالت میں ملوث کر رکھا ہے فہش کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے حرام کاری کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں روزے کا مقصد پیارے مسلمانوں سوت ہو جاتا ہے اگر تمہارے اندر یہ تمام برائیاں پائی جاری ہیں روزہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اے مومنوں تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے اللہ کا در پیدا ہو جائے تو روزہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ رکنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے تو یہ تمام مسلمانوں کو یہ تیاری کرنی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سب کو تمام برائیوں سے بچنا ہے اور ویسے ہر مسلمان سال کے گیارہ مہینوں میں برائیوں سے بچتا ہے تو یہ تیاریاں ہم سب کو ابھی سے کرنی ہے یہ ارادہ ہم سب کو ابھی سے کرنا ہے تاکہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور رمضان کے اندر جن میں کیا کر رب العالمین اس کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمالے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو بھی باتیں کہیں گئیں سنیں گئیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرما دے آمین یا رب العالمین